بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایسے تیس سے بھی زیادہ پودے شیئر کرنے والی ہوں جن کی کٹنگ ابھی ہم مونسون میں رینی سے سیزن میں بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ اگر اس ٹائم پہ ہم کٹنگ کو گروہ کرتے ہیں تو وہ کٹنگ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی اور ہمیں ہنڈرٹ پرسنٹ ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ نے کٹنگ کو ابھی لگایا جتنے پلانٹس آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والی ہوں ان سب کی کٹنگ آپ بہت آسانی سے ابھی گروہ کر سکتے ہیں گروہ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ اگر آپ نے کٹنگ کو ایسے ہی ڈارک لگایا تو کبھی آپ کی کٹنگ گروہ نہیں ہوگی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو پوری انفورمیشن مل سکے کون سے پلانٹ کی ہم نے کٹنگ لگانی ہے کیسی کیئر کرنی ہے کون سے جگہ پر رکھنا ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹلز سے بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سب سے پہلا جو ہمارا پلانٹ ہے یہ ہے سپائیڈر پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے ایک دفعہ اگر آپ اپنے گارڈن میں اس کو لے آئیں گی تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا اس کو آپ ڈیوائٹ کر کے بھی اس کی پروپیگیشن کر سکتے ہیں رنر سے بھی یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آل ریڈی روٹس ہوتے ہیں اس کے نیچے سے یہ لیوز ہٹا کے مٹی سین کمپوسٹ میں لگا لے شیڈ میں رکھ لے ایک دفعہ پانی دے دے پھر ایک دو دن کے بعد پانی دیا کرے منی پلانٹ کی کوئی بھی رائٹی ہو ماربل کوین منی پلانٹ ہو سیمپل چھوٹے لیوز والا منی پلانٹ ہو بگ لیوز کا منی پلانٹ ہو انجوئے پوتوز ہو کوئی بھی رائٹی کا منی پلانٹ ہو اس کی کٹنگ ابھی آپ بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ ہے آسپیرگس کا پلانٹ فن کا پلانٹ فن میں جو بھی رائٹی آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ ڈیوائٹ کر کے گرو کریں گے یہ ہے شفلیرہ کا پلانٹ شفلیرہ کا پلانٹ اس میں ایک ویریگیٹڈ ویرائٹی ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی کٹنگ آپ بھی آسانی سے گرو کر سکتے ہیں مٹی سین میں اس کی کٹنگ لگا لے اور ایک دن پانی دے دے لیکن اس کی گروت میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہ ہے ریکس بگونیا کی ویرائٹی ریکس بگونیا کی جتنی بھی آپ کے پاس ویرائٹی ہو اس کو آپ روپیگیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ٹیپ ووم کا پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے اور اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے اور اس کی ایک دو انچ کی کٹنگ آپ لے لے جہاں پہ یہ نوڈ ایریا ہے یہاں سے کٹ کر لے اور اس کے نیچے سے لیوز ہٹا لے اور مٹی میں لگا لے سین کوکو پیٹ میں لگا لے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں فران یہ بھی میں نے کچھ دن پہلے ہی لگایا تھا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈریسینہ کا پلانٹ ہے ڈریسینہ میں جتنے بھی ویرائٹیز ہے اس میں اس کو آپ گرو کر سکتے ہیں ساتھ میں ہے منی پلانٹ ہے سپائیڈر پلانٹ ہے اور سنگونیم ہے سنگونیم کی کٹنگ ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں کہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور کیسے گرو کرنا ہے اس کو آپ نے ایک تو شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ کے علاوہ آپ نے اس کو پانی ڈیلی دینا ہے لیکن جب اس کی آپ کٹنگ لگائیں گی تو کٹنگ کو آپ نے روز پانی نہیں دینا اور شیڈ میں رکھنا ہے کٹنگ اگر آپ کوشش کرے سین کوکو پیٹ مٹی میں لگا لے جب اس کی اچھی گروت سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں جہاں پہ یہ نوڈ ایریا ہے اس کے ساتھ روٹس بھی ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کٹ کر لے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور اس ٹائم پہ آپ کی کوئی بھی کٹنگ فیل نہیں ہوگی جتنی کوشش آپ کرے زیادہ سے زیادہ کٹنگز لگا لے تاکہ آپ کی پلانٹس بھی زیادہ ہو اور جو پلانٹ ہے وہ بھی بوشی ہو جائے کٹنگ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی کٹنگ کرنے سے ایک تو پلانٹ ہمارا بوشی ہوتا ہے دوسرا اور ایک اور پلانٹ بھی تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی میں نے یہ جو نوڈ ایریا ہے ایک انچ تک اس کو آپ مٹی کے اندر کریں سینڈ اور کوکو پیٹ میں میں اس کو لگا رہی ہوں تاکہ اس کی جلدی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کو الگ پھر بڑے پوٹ میں شفٹ کریں گے یہ ہے منسٹیرا کا پلانٹ منسٹیرا کی جو بھی ویرائٹی ہو آپ کے پاس اس کی ابھی کٹنگ آپ لگا لے بہت جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی ایک دو انچ کی کٹنگ لے لے اور مٹی سینڈ کمپوسٹ میں لگا لے شیڈ میں رکھ لے یہ ہے ریکس بیگونیا کی ایک اور ویرائٹی جس پہ گرین کلر کے لیوز ہے اور اس پہ وائٹ کلر کے ڈاٹس ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو بھی کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ ہے سویٹ پوٹیٹو وائن سویٹ پوٹیٹو وائن کو آپ نے ایک برائٹ لائٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے تیز روشنی جہاں پہ آئے بلکل شیڈ میں نہ رکھیں پرمننٹ پلانٹ ہے ہنگنگ باسکٹ کے لیے بھی بیسٹ ہے اس کی بھی پروپیگیشن ابھی ہو سکتی ہے کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جائے گی ایک نوڈ ایریا بھی ہو تو مٹی کے اندر کر لے اور سین کوکوپیٹ میں آپ کو زیریزیلٹ اچھا ملے گا یہ بھی دیکھیں ریکس بگونیا کی کٹنگ ہی میں نے گروہ کی تھی اور یہ سویڈش آئیوی کا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی ابھی آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ مویسچر پسند نہیں ہے اس پلانٹ کو جو زیادہ پانی اس کو نہ دے یہ ہے بیبی ٹیئرز کا پلانٹ بیبی ٹیئرز میں جو بھی ویرائٹی آپ کے پاس ہے بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے پرمنن پلانٹ ہے شیڈ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کی کٹنگ بہت آسانی سے گروہ ہوتی ہے جتنی بھی ابھی آپ کٹنگ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں یہ ہے سیڈم کا پلانٹ سیڈم کی کوئی بھی ویرائٹی آپ کے پاس ہو سیڈم کی کٹنگ ابھی بہت آسانی سے گروہ ہو سکتی ہے رینی سیزن کے بارے میں جو ڈیٹیل ویڈیو ہے ہم نے پلانٹس کی رینی سیزن میں کیئر کیسے کرنی ہے وہ میں شام کی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی تو وہ آپ شام میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے انفورمیشن یہ ونڈرنگ جیو کا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اس کی ایک دو انچ کی آپ کٹنگ لے لے اور اس طرح ایک باسکٹ میں پانچے کٹنگ لگا لے ایک ہفتے میں ہی آپ کا جو پوٹ ہے وہ بر جائے گا بہت ہی خوبصورت اور شیڈ لونگ پلانٹ ہے پرمنن پلانٹ ہے کسی بھی چوٹے سے چوٹے پوٹ میں بھی اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے اور زیادہ کیئر کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی بس اس طرح ایک انچ کی کٹنگ لے لے دو تین لیوز ہٹھا کے مٹی میں لگا لے بہت خوبصورت اور پرمنن پلانٹ ہے یہ ہے فائلو ڈینرون کا پلانٹ اس کو بھی آپ ابھی کٹنگ سے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اس کی بھی ایک چوٹی سی اگر آپ کٹنگ لیں گے اس کے ساتھ آلریڈی روٹس ہوتے ہیں ایک نوڈیریا کے ساتھ تو اس کی کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگ جائے گی اگر آپ نے ابھی لگائی تو سینڈ کوکوپیٹ میں ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا یہ ہے انجوئی پوتوس کا پلانٹ انجوئی پوتوس کا پلانٹ ایسا پلانٹ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا پرمنن پلانٹ ہے آپ اس کو ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور پوٹس میں بھی چوٹے پوٹ میں بھی اچھی گروت ہوتی ہے بڑے پوٹ میں بھی لیکن اگر آپ اس کو ڈیلی 15-20 ڈیز کے بعد لیکوٹ فٹیلائزر دیں گی تو اس کی اچھی گروت ہوگی ساتھ میں ہے ماربل کوین کمنی پلانٹ ماربل کوین کمنی پلانٹ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ نے انڈور بلکل نہیں رکھنا اس کو برائٹ لائٹ والی جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کی کٹنگ بھی آپ ابھی آسانی سے لگا سکتے ہیں ایک دو انچ کی کٹنگ لے لے ایک لیو ہٹا کے یا دو لیو ہٹا کے مٹی میں لگا لے یہ ہے کلینچو کا پلانٹ کلینچو کی جتنی وی ویرائٹی ہے اس کی کٹنگ ابھی آپ لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کو اگر آپ ابھی کٹنگ سے لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ فرین اس کی کٹنگ کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے سین کو کوپیٹ میں لگا کے اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اور مٹی بھی طوری سے اس میں ڈال دیں اور شیڈ میں رکھ لیں یہ دیکھیں یہ ساری میں نے کٹنگ لگائی ہے کیونکہ جب ونٹر آئیں گے تو اس میں پھر فلاورنگ انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اور اس کو ہم پھر دوپ والی جگہ پہ رکھیں گے یہ ہے پنک سنگونیم سنگونیم پنک ہو یا گرین ہو اس کی اسی طرح سے آپ نے کٹنگ لینی ہے اور مٹی سین میں لگا لینی ہے بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اور اس کو کمپوسٹ اس کی جب آپ کو بڑے پوٹ میں کمپوسٹ ضرور ایڈ کرے اور فرٹیلائزر دیا کرے بہت اچھی طرح سے اس کی گروت ہوگی اس کے علاوہ فرین یہاں پہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس کی جتنے بھی ویرائیٹیز ہے کافی ساری ویرائیٹیز اس میں آتی ہے ونٹر میں یہ پلانٹ ختم ہو جاتا ہے تو اکتوبر میں ہم نے اس کی کٹنگ کو سیف کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے کولیس کی جتنے بھی ویرائیٹیز ہو وہ ابھی کٹنگ سے بہت آسانی سے گروہ ہو سکتی ہے سین اور کوکوپیٹ میں آپ نے اس کو لگانا ہے مٹی میں آپ نہ لگائے نئے تو آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا اس کی کٹنگ کو آپ ہمیشہ سین کوکوپیٹ میں لگائے بہت ہی جلدی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ مٹی کمپوسٹ اور سین میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں بڑے پوٹ میں زیادہ بڑے پوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے بیبی سن روز کا پلانٹ بہت خوبصورت پلانٹ ہے پرمننٹ پلانٹ ہے اس کی کیر یہ ہے کہ اس کو آپ نے بالکل شیڈ میں نہیں رکھنا توڑی سی سن لائٹ والی جگہ پر رکھنا ہے پانی روز دینا ہے لیکن بارشوں میں آپ نے اس کو پھر بچانا ہے یہ ہے بلو چوک سٹک کا پلانٹ بہت خوبصورت پرمننٹ پلانٹ ہے ایک سکولنٹ کا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ کو بھی ابھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں یہ دو ویرائٹی ہے بڑے لیز والے چوٹی لیز والے تو ان کو آپ لگا سکتے ہیں یہ ہے پرپل ہارٹ کا پلانٹ اس میں بہت خوبصورت فلاورنگ بھی ہوتی ہے بہت ہی زبردست اور پرمننٹ پلانٹ ہے اس کو کٹنگ سے آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ ہے سٹپیلیا کا پلانٹ اس میں بہت ہی خوبصورت فلاورنگ ہوتی ہے اور کٹنگ سے اس کی ایک یہ جو سٹک ہوتی ہے اس کو آپ لے لیں اور مٹی میں لگا لیں بس بہت آسانی سے اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی بہت ہی زبردست اور خوبصورت پلانٹ ہے یہ ہے ٹرٹل وائن ٹرٹل وائن ایسا پلانٹ ہے کہ اس کی ایک انچ کی کٹنگ بھی لگ جاتی ہے بہت جلدی اس کی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے دو سے تین دنوں میں ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کریں یہ جتنے بھی یہاں پہ میں نے پرمننٹ پلانٹ لگائے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے آئریسین کا پلانٹ آئریسین کا پلانٹ اس میں ایک دو ویرائٹیز ہے گرین اور ریڈ والی بہت ہی خوبصورت پرمننٹ پلانٹ ہے اس کی کٹنگ کو بھی آپ کوکوپیٹ سین میں لگائے اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا برائٹ لائٹ والی جگہ پر رکھے شیڈ میں رکھے ایک دفعہ آپ کے گارڈن میں آئے گا تو ختم نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ ہے آلٹر نینٹرا کا پلانٹ بہت ہی زبردست اور خوبصورت کلر والا پلانٹ ہے اگر آپ مختلف قسم کے پلانٹ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ایٹ کریں بہت خوبصورت کلر میں اس میں گرین بھی آتے ہیں اور یہ محرون بھی تو اس کو آپ اس طرح ایک دو انچ کیس کی آپ نے کٹنگ لینی ہے بوشی کرنے کے لیے آپ نے کٹنگ کو ضرور کٹنگ لگانی ہے اس پلانٹ کی اور ساتھ پنچنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھے کچھ دن پہلے ہی میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتنی اچھی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ان پلانٹ کی گروت کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی گروت ہو پلانٹ کی تو آپ نے پھر ضرور اس کو سینڈ کوکو پیٹ میں لگانا ہے کٹنگ کو کٹنگ کو اس طرح آپ لگا سکتے ہیں چار لیوز نیچے سے ہٹا دیں نوڈ ایریا دو آپ نے مٹی کے اندر کرنا ہے اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا ایک دفعہ اس کو پانی دے دے شیڈ میں رکھ لے بار بار پھر پانی نہ دے اور کسی بڑے پوٹ میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے یہ سیڈم اور اچو ایریا کے پلانٹ ان کی بھی آپ کٹنگ ابھی لگا سکتے ہیں لیکن لیوز سے پروپیگیشن ابھی آپ اس کی نہیں کر سکتے لیکن ابھی آپ اگر چاہے تو صرف اس کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں کٹنگ لگ جائے گی لیکن لیوز سے پروپیگیشن اس کی نہیں ہوگی اکتوبر سے اس کے لیوز کی پروپیگیشن ہم سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگر چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر مہینے میں آپ کو پلانٹ سے ریلیٹر انفورمیشن ملتی رہے یہ دیکھیں ونڈرنگ جیو کو میں نے اس طریقے سے بھی پلانٹ ایک پوٹ میں لگایا ہوا ہے جس میں میں نے ہول کر کے ایک ایک ہول میں میں نے اس کی کٹنگ کو لگایا تھا اور کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے سپائیڈر پلانٹ کو آپ اس طرح ہینگنگ جولہ بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس میں بھی میں نے سارے رنرز کو ہی لگایا تھا اور بہت اچھی اس میں اس کی گروت ہو رہی ہے اس کے علاوہ ڈریسینہ کی جتنی بھی ویرائٹیز ہو اس کی ابھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں جو برانچ لمبی ہوگی اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے چوٹی برانچ کو کٹ نہ کرے اور مٹی سینڈ کمپوسٹ سوائل میں آپ اس کو لگا لے شیڈ میں رکھ لے بار بار پانی نہ دے اس کو آپ نے بار بار پانی نہیں دینا اور شیڈ میں رکھ دینا ہے اس کے علاوہ پولکا ڈورٹ پولکا ڈورٹ بھی ایک پرمننٹ پلانٹ ہے اور اس کی بھی کٹنگ ابھی بہت آسانی سے لگ جائے گی اگر آپ لگانا چاہے تو آپ کے پاس ہے تو اس کی کٹنگ لگا لیں اگر آپ کے اس کے پر میلی بگس کا ٹیک ہو تو پھر تو آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس پر پیسٹی سائیڈ سپری بھی کرنا ہے تو فرنز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیلی 11 ایم میرے آل سیزن گارڈنگ پہ اس ٹائم ویڈیو آتی ہے اور شام کے ٹائم جو میرے دوسرا چینل ہے ہوم فیری گارڈن آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس میں آپ کو میں ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں صرف کٹنگ کی ویڈیو اس چینل پہ آتی ہے اور وہاں پہ میں ہر چیز کے بارے میں گارڈنگ میں جو بھی کام ہوتا ہے جو بھی ہم نے کوئی پسٹسائیڈ یا فرٹیلائزر وغیرہ بنانا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں میں وہاں پہ ڈیٹیل سے ولوگ شیئر کرتی ہوں تو وہ آپ دیکھا کرے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو شام کی ویڈیو میں اس کا رپلائے آپ کو ملے گا آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ